گریکس بھائیوں آج بھی اس بغاوت کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس پہ ایک نہیں میرا خیال ہے سینکڑوں فلمیں بن چکی ہیں میں بات کر رہا ہوں سپارٹیکس کے ریبیلین کی جس کے نتیجے میں گلیڈیئٹرز پہ کتنی فلمیں بنی سپارٹیکس پہ خود کتنی فلمیں بنی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ فلمیں آپ نے بھی دیکھی سیونٹی تھری بی سی میں سپارٹیکس جو ہے وہ بھاگا اس جگہ سے کہ جہاں پہ وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی تھی وہ ایک گلیڈیئٹر تھا گلیڈیئٹرز کیا تھے گلیڈیئٹرز وہ لوگ تھے بیسے تو آپ نے فلموں میں دیکھی ہوں گے مگر وہ لوگ تھے جو کہ غلام تھے بنیادی طور پہ کچھ ان میں سے آزاد لوگ بھی ہوا کرتے تھے مگر بنیادی طور پہ غلام تھے اور وہ ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے بڑے بڑے سٹیڈیمز کے اندر کہ جہاں لوگ جو ہیں ان کی لڑائی کو دیکھ کے بڑا محسوس ہوا گئے تو سپارٹیکس جو ہے وہ بھی ایک تھریشین غلام تھا اور وہ بھی ایک گلیڈیئٹر تھا اس کا بھی یہ فرض تھا کہ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کیلئے لوگوں کو قتل کرے اور خود قتل ہو جائے گے بہرحال سیونٹی تھری بی سی میں وہ چہتر اپنے ساتھیوں کو لے کر اس جگہ سے بھاگا کہ جہاں پہ اس کو غلام بنایا ہوا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً ستر ہزار غلام جو ہیں اس کے ساتھ جڑتے چلے گئے جو اس کور گروپ تھا وہ تو گلیڈیئٹر کا تھا مگر اس کے ساتھ جو یہ ستر ہزار لوگ جڑے یہ عام غلام تھے جو کہ غلامی سے تنگ آ چکے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس غلامی سے نجات ہوگی رومن فوج ان کے خلاف بھیجی گی وہ ایک دفعہ نے کئی دفعہ انہوں نے پہلے ایک دفعہ ہرایا پھر دوسری دفعہ ہرایا کئی لمبا ایک کیمپین چلا اور جو مین رومن فوج ان کے خلاف بھیجی تھی اس کو انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا اس کو انہوں نے شکست دیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نہج پر اس نکتے پر تاریخ اس موڑ پر سپارٹیکس اگر یہ فیصلہ کرتا کہ وہ روم کی طرف اپنی فوجوں کا رخ کرے اور کیونکہ وہ کابوا سے تھا کہ روم کی طرف اگر وہ اپنی فوجوں کا رخ کرے تو وہ اس وقت روم کو پتا کر سکتا کافی سارے جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں مگر اس کے بجائے سپارٹیکس نے بلکل اس کے اُلٹ فیصلہ کی کیونکہ اگرچہ روم کے پاس فوجیں تو اور بھی بہت ساری تھی سپین میں بھی فوج گال وغیرہ کے اندر ان کے پاس فوجیں تھی اور ان کو وہ واپس بلا رہے تھے کہ واپس آؤ اور یہ جو سلیو ریولٹ ہے اس کو کرش کرو اس کو توڑو مگر اس وقت روم کے اندر کوئی فوج نہیں تھی جو کہ روم کا شاید دفاع کر سکے اس طرح سے پھر کیا وجہ تھی کہ سپارٹیکس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فوجوں کو روم کی طرف نہیں بلکہ اُلٹ ساؤت کی طرف بھیجے گا اور اٹلی سے نکلنے کی کوشش ہوگا شاید اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سپارٹیکس جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ روم کو فتح کر کے وہ روم کا بادشاہ بننا چاہتا ہی نہیں تھا وہ شاید چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ جو پرومن سیولائزیشن ہے یہ جو پوری تیزیب ہے یہ جو شہر ہے یہ ہے ہی غلامی کا شہر اور میں اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم غلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں اور وہاں اپنی نئی عبادی جو ہے وہ کہن کر لیں دکھ کی بات یہ ہے کہ سپارٹیکس نے جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ سمندر کے میڈیٹیرینین سے دوسری طرف ان کو لے کر جائیں گے انہوں نے اس کو بٹرے کیا وہ پائرٹس تھے انہوں نے رومن فورسز سے پیسے پسے لے کے جو ہے سپارٹیکس کو بٹرے کیا سپارٹیکس کی فورسز جو ہیں سمندر اور رومن فورسز کے درمیان ٹرپ ہو گئیں اور وہاں پہ سپارٹیکس کو بہت بری شکست ہوئی جب سپارٹیکس کو شکست ہوئی تو اس کے چھ ہزار ساتھیوں کو سلیپ پر چڑھا دیا گیا ان کو کروسیفائی کیا گیا کاپوا سے لے کر روم تک جو پوری سڑک ہے اس پہ سپارٹیکس کے ساتھیوں کو ہر تھوڑے سے فاصلے کے بعد ان کو کروسیفائی کیا گیا اور کل اس ریولٹ کو اس بغاوت کو کرش کرنے کے لیے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ غلاموں کو قتل کیا گیا کیونکہ اتنی یہ بڑی بغاوت تھی ان فیٹ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ قدیم تاریخ کی یہ سب سے بڑی غلاموں کی بغاوت تھی اور اگر غلاموں کا کوئی نجات دہندہ تھا روم کے غلاموں کا کوئی نجات دہندہ تھا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صرف و صرف سپارٹیکس تھا